السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم آخر کے طلبہ کا آج کے درس میں استقبال ہے آج متاریخ چودہ چھے دو ہزار اکیس بروز یوم الیتنین جامع ترمیزی کے درس کا باقاعدہ طور پر آخاز ہے اس کتاب میں جیسا کی اس سے پہلے ذکر کیا گیا علف نے اسے فقہا کی ترتیب پر مرتب کیا ہے اس لئے سب سے پہلے طہارہ سے اس کا آغاز ہوا اور پہلا باب طہارہ کے تحت میں جو قائم کیے ہیں وہ ہے بابو ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور باب اس بارے میں کہ کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی طہارت کے بغیر طہارت چاہے وہ چھوٹی طہارت ہو یا بڑی وضو ہو یا خسل یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کی طہارت ہو اگر طہارت سے متعلق کوئی بھی چیز ہے تو پاکی مکمل طور پر حاصل کر لینے کے بعد ہی نماز قبول ہوگی یہ باب مؤلف نے قائم کیا اور اس کے تحت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مندرجہ زیل حدیث کو ذکر کیا ہے فرماتے ہیں قال حدثنا قطیبت بن سعید قال اخبارنا ابو عوانتا عن سماك بن حرب حا حا انتقال يا تحويل وقال حدثنا هناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صداقة من غلول قال حناد في حدیثه إلا بطهور اس حدیث کو نقل کرنکا وادمو اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث اصح شيء في هذا الباب احسن وفي الباب عن اب المليح عن ابيه واب هريرة وانس واب المليح ابن عسامت اسمه عامر ویقال زید ابن عسامت ابن عمیر الہذالی یہ ہے پہلا باب جس کے تحت مؤلف نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی سند سے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک سند کو نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تقبلو صلات بغیر دخور طہارت کے بغیر یعنی وضوء کے بغیر کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی ولا صدقت من غلول اور کوئی بھی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا خیانت کے مال سے حناد کہتے ہیں یعنی دوسری جو سند ہے اپنی حدیث کے اندر بغیر طہور کے وجہ اللہ بطہور معنی دونوں کا ایک ہے صرف لفظ اللہ کہ وہاں غیر ہے یہاں اللہ ہے آگے فرماتے ہیں یہ حدیث اس باب کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے سب سے اچھے حدیث ہے اور اس باب میں وہ فی الباب کہہ کر کے مولیف کہنے چاہتے ہیں اس معنی کی روایت جو معنی اوپر کی حدیث میں گزرا اس معنی کی روایت اور بھی کئی صحابہ سے بروی ہیں عبدالللہ بن عمر کے علاوہ وہ کون کون ہیں کہتے ہیں کہ ابو الملیح کی روایت اپنے والد سے اور دوسری روایت ہے ابو حررہ کی تیسری روایت ہے حضرت آنس کی آگے فائدے کے طور پر ابو الملیح چکی کونیت ہے اس لئے ان کا نام ذکر کرتے فرماتے ہیں ابو الملیح ابن اسامہ اسم عامر ابو الملیح کا نام عامر ہے کچھ لوگ ان کا نام ذہید بھی کہتے ہیں ان کے باپ کا نام اسامہ ابن عامر ہے جن سے یہ روایت اس معنی کی مروی ہے یہ ہے ترجمہ اس روایت کا آئیے اب ذرا دیکھیں کیا اس کی سند صحیح ہے کیونکہ سند کے ساتھ مؤلف نے اس روایت کو ذکر کیا ہے تو اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جن کا نام ذکر کیا ہے سند میں ان کے استاذ قطعبہ ابن سعید ہے یہ سقہ ہے جیسا کی میں نے اس کو مختصر ترجمے کے طور پر نوٹ کیا ہے بلکہ 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 ان کے سماق سماق صدوق ہے اور اگر کسی سند میں صدوق راوی ہو تو اس سند کو حسن کا درجہ دی جاتا ہے تو مؤلف کی اس سند پر جو حکم لگائے جا سکتا ہے وہ یہ کی اس کی سند حسن درجہ کی ہے اور بیچ میں حا جو مؤلف نے لکھ کر کہ تو حا سے مراد ہے تحول یعنی منتقل ہونا ایک سند سے دوسری سند کی طرف تخریج یہ روایت کتب ستہ میں ہے سوائے صحیح بخاری کے میں نے یہاں صرف صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے اور امام مسلم کی پوری سند کو بھی نوٹ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فائدہ ہے جو امام مسلم رحمت اللہ علی نے ذکر کی ہے اور وہ ہے ایک واقعہ عبداللہ بن عمر تعالی عنہ ما کہا کیا ہے عبداللہ بن عمر داخل lic عبداللہ بن عمر ابن عمر کے پاس آئے يعود ان کے عادت کرنے کی غرض سے وہ مریض کیونکہ وہ مریض تھے تو ابن عام عمر مریض تھے ان کی عادت کے غرض سے عبداللہ بن عمر ön کے پاس تشریف لائے اور کہا کہا کس نے کہا ابن عامر نے کہا جب یہ تشریف لے گئے اے ابن عمر کہ آپ اللہ سے میرے لئے دعا نہیں کریں گے قال ابن عمر نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے میں نے سنا لا تقبل صلاة بغیر طہور طہانت کے بغیر کوئی نماز قابل قبول نہیں ولا صدقت من غلول اور خیانت کے ذریعے سے حاصل کیے گئے مال کا صدقہ بھی اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہے وَكُنتَ عَلَى الْبَسْرَةِ اور آپ بسرا کے حاکم تھے یا حاکم ہیں تو یہ زیادتی جو اس سنت کے ذریعے سے جو مولف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ہاں ہے وَكُنتَ عَلَى الْبَسْرَةِ آپ بسرا کے حاکم اور امیر ہیں یعنی اندیشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کی آپ کے پاس مال غنیمت آئے یا کوئی بھی مال آئے اور اس میں آپ خیانت کر بیٹھیں جو کی آپ کے لئے نقصان دے ہو اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے تو اس سے توبہ کریں اور اس مال کو صاحبِ مال کی حوالے کر دیں یہ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے متعلق تیسرا مسئلہ ہے مفردات الحدیث اس حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قابل توضیح ہیں اس میں پہلا کلمہ ہے الطہارہ ابو ابو الطہارہ مولف نکا تو الطہارہ کیا چیز ہے الطہارہ تو النظافة والنقاء والخلوص من الادناس والاقذار والادران حسی یا کانتا ومعنبیہ طہارہ سفائی سترائی کو کہہ جاتا ہے نقاء وی سفائی سترائی ہے والخلوص من الادناس دنس اور قضر اور درن یہ سب گندگی کو کہہ جاتا ہے یعنی گندگی سے چھٹکارہ پانا یعنی گندگی کو اپنے سے دور کر دینا یہ طہارت کہلاتا ہے یعنی کوئی بھی گندگی چاہے وہ ظاہری گندگی ہو یا مانوی گندگی ہو ایسی کسی بھی گندگی کو کسی بھی مائل کچھائل کو باقی نہ رکھنا اسے دور کر دینا یہ طہارت کہلاتا ہے اور شریعت کی زبان میں طہارت کہتے ہیں حدث کے دور کرنے کا نام طہارت ہے خبث اور نجاست کو دور کرنے کا نام طہارت ہے تو اگر کسی شخص حدث سے مراد کیا ہے الخارج من احدی سبیلین من الفسائی والدورات ابل غائط پاخانہ اور پیشاب اگر کسی شخص کو ہو جائے تو یہ جو معاملہ پیش آیا پاخانہ یا پیشاب کا یا ہوا کے خارج ہونے کا اسے حدث کہا جاتا ہے اس عمل کو حدث کہا جاتا ہے تو اگر حدث ہو جائے تو اس کو دور کرنا جو کی وضو کے ذریعے سے دور ہوتا ہے اور اگر اور بھی کوئی معاملہ ہو تو اس حدث کو دور کرنا اور اگر گندگی اور نجاست کپڑے کے اندر جسم کے اندر یا جگہ کے اندر جہاں نماز پڑھنی ہے اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹانا ختم کرنا تو یہ طہارت کہلاتا ہے حدیث میں بغیر طہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طہور پاک زمہ کے ساتھ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد وضو ہے غسل ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جو وضو اور غسل کے علاوہ ہیں اور انہیں تہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے جسے شرک کی گندگی ہے تو اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی یہ معنوی گندگی ہے معنوی نجاست ہے گویا کہ ادنا کو ذکر کر کے جو اس سے اعلیٰ ترین چیزیں ہیں ان سب کو اس کے اندر داخل و شامل بانا گیا ہے تو یہاں سرے دست سب سے ادنا ترین چیز وضو ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی امام نوی رحمت اللہ علیہ اہل لغت کے حوالے سے اشارت فرماتے ہیں کہ تا کے ضمع کے ساتھ یا وضو میں واو کے ضمع کے ساتھ جب کہا جائے تو اس سے مراد فعل وضو ہوتا ہے یعنی وضو کرنا تہارت حاصل کرنا جسے مزدر کہتے ہیں جیسے آپ کہیں اکل آیا اکلو اکلن یعنی کھانا کھانا مزدر اور جب تا کے فتحہ کے ساتھ بولا جائے تو اس سے مراد وہ پانی ہے تہور وہ پانی ہے جس سے تہارت حاصل کی جاتی ہے حدیث میں غلول کا لفظ آیا ہے وہ غین کے ضمع کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خیانت کرنا چوری کرنا غنیمت کے مال میں تقسیم کرنے سے پہلے اور ہر وہ شخص جو کسی چیز میں خاموشی سے خیانت کر لے یعنی اسے لے لے چکے سے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے غلول کیا غلہ یعنی اس نے اس کے اندر غلول کا عمل کیا کیا فرق ہے چوری میں اور غلول میں چوری در اصل محفوظ مال میں سے کچھ کچھ یا پورا مال لے لینا لے لینے کو سرقہ اور چوری کہ جاتا ہے تو اگر کسی شخص کے پاس اس کا اپنا کچھ مال محفوظ ہے اور ہم خاموشی سے اسے لے لیتے ہیں چھپکے سے اسے کچھ حصہ یا مال کا پورا حصہ ہم لے لیتے ہیں تو یہ چھوڑی کہ لیتے ہیں جبکہ غلول مال کا جو کی کسی کی حفاظت میں نہیں ہے لے لینا یعنی ایسے اموال جن کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں یعنی کسی شخص کی نگرانی میں نہیں اور اس پر عمومی طور پر اطلاع بھی نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص اس میں کچھ لے لے تو اسے غلول کہ جاتا ہے اور اس سے ملتا جلتا ایک کلمہ اور بھی ہے اختلاص چین جھپٹ کی انسان خاموشی سے لے لے کسی مال میں سے تو یہ غلول ہے تو فرق ہے سرقہ اور غلول کے اندر کی محفوظ قبول تو اس کے بعد کا درجہ ہے اس سے پہلے کا درجہ ہے کہ وہ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے تو جو قبول نہیں ہے بدرجہ اولا وہ صحیح کیونکہ جو چیز صحیح ہوگی وہی قبول ہو سکتی ہے غلط چیز قبول نہیں ہوگی تو خواہو فریضہ ہو یا نافلہ ہو نماز اس کیلئے شرط ہے اس حدیث سے اس بات کی بھی دلیل لی جا سکتی ہے کہ حدث نماز کو باطل کر دیتا ہے چاہے آدمی اپنی اختیار سے حدث کرے پیشاپ پیخانہ وغیرہ یا حدث اس کے اوپر غالب آ جائے اور آدمی وجہوراں ہوا خارج کر دے یا پیشاپ پیخانہ کی طرف چلے جائے جیسا کہ حدث بہرہ کی حدیث میں جو کی متفقہ لے ہے جب کسی شخص کو حدث ہو جائے تو نماز اس کی قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کی وضو بنا لے تو حدث ہو جانے کے بعد خواہ وہ اختیاری طور پر وہ حدث ہو یا استراری طور پر تمام یہ حالات میں وہ حدث نماز کو باطل کر دیں گے گرد دورانِ صلاة بھی یہ چیز ہو جاتی ہے تشہود میں بیٹھے ہیں آواخاری جو گئی کیا کریں گے نماز جاری رکھیں گے نہیں نماز باطل ہوگی وہ میں جا کر پر وضو بنانا ہے ایک مسئلہ اس سے بھی مستمت ہو سکتا ہے کہ حرام مال کا صدقہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور صدقہ دینے والا شخص عذاب کا مستحق ہوگا نماز کی طرح سے نماز کی طرح سے کہ بغیر وضو کے وہ قابل قبول نہیں ہے اسی طرح سے صدقہ بھی حرام مال کا ہو تو قابل قبول نہیں ہوگا اور صحیح مسلم کی روایت موقن تعالی البصرہ کے لفظ سے یہ مستفاد ہے کہ ابن عامر اس وقت بصرہ کے امیر اور حاکم تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس مناسبت سے ان کو نصیحت کرنا چاہے رہے تھے کہ وہ حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اگر اب تک ملووش نہیں ہے تو آئندہ بھی ملووش نہ رکھیں اگر اب تک ملووش تھے تو آئندہ کی زندگی میں اپنے آپ کو اسے دور کریں حدیث کے آخر میں مولی فرماتے ہیں حد الحدیث اصف حشین فی حد البابی وحسن کی حدیث سب سے صحیح اور سب سے بہتر ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی حدیث میں اس کی سند میں جیسا کہ گزرا سماک ابن حرب نامی راوی ہیں جو کی صدوق ہیں یعنی ان کی حدیث حسن ہے جبکہ ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی حدیث اس معنی کی ہے اور وہ متفق علیہ بخاری مسلم میں جس کی الفاظ لا تقبلو صلاة احد اکم اذا احدث حتی اتوالدہ ہے یعنی تمہاری تم میں سے کسی شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اگر اسے حدث ہو جائے یہاں تک کہ اسو بنا لے تو نماز قبول ہی نہیں کی جائے گی حدث کے ساتھ جب تک تھی آدمی اوزو نے بنا لے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اس حدیث کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے اس معنی کی تو یہ بات زیادہ قرین قیاس ہوگی زیادہ صحیح تو درست ہوگی آج کا درست بس اسی حدیث سے متعلق ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طور پر عبادت کرنے نماز ادا کرنے طہارت حاصل کرنے کی توفیق بخش ہے رزاکم اللہ خیر سلام علیکم موسیقی